اسلام علیکم دوستو میں ہوں ہماری ایڈ شیرد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری ایڈ شیرد افیشیرد تو کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں آپ لوگ ایڈیس سے ہوں گے اطلاع کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آپ کے لئے ایک ایسا بینیس آئیڈیا لے کر رہا ہوں جو آپ کر کے بہت اچھے نہیں کر سکتے ہیں سیزن بھی ہے مال بھی بہت زیادہ ڈیمانڈ والا ہے پانچ سو لپے کا پیس لے کے پندرہ سو روپے میں سیر کر سکتے ہیں ایک ہزار روپے منافع تو یہ گولڈن چانٹ صاحب ویڈیو کو ایک لائک تو بنتا ہے ویڈیو کو ایک لائک کرنے سے پہلے اگر ہمارا کنٹینٹ آپ کو پسند آتا ہے تو بس چینل کو کر لیں سبسکرائب اور سارے برنے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو گائز پاکستان کے جو صورتی حال ہے وہ جا رہی ہے بھوٹی ڈاؤن آئی ایم ایف سے ہو گیا ہے معاہدہ کرزہ مل گیا ہے لیکن ابھی کوئی کنفرم نہیں کہ ملکی حلال ٹھیک ہوں گے ہماری یہ دعا ہے کہ ملکی حلال جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں تاکہ جو بے روزگار افراد ہیں بیچارے وہ یہ کام کا آپ نے جو کام کا جیسے پہلے چلاتے تھے نوازشریف کے صاحب کے دور میں ویسے ہی چلا سکیں عمران حال نے تو بے راہی کا رکھ کر دیا ہے ملک کا تو دوستو یہ جو مشین ہے یہ مشین نہیں سوڑی بزنس ہے یہ بہت ہی سانی سے شروع ہوتا ہے پندرہ ہزار روپے سے بزنس شروع ہوتا ہے یہ اب آپ بوٹل لے کے آپ مجھے کالیاں دے رہے ہیں کہ یہ بھائی نے کیا بتا دیا تو دوستو یہ آپ کے لئے ایک بارٹل ہے لیکن یہ میرے کے لئے ایک گول چانس ہے اب یہ بارٹل کی پرائز کیا ہے ہم کسی شاپ پہ چلے جائیں نا تو اس بارٹل کی پرائز ایک ہزار روپے ہے شاپ کی بات کرتے ہیں اور صرف یہ پانسو یا چارسو بھی مل جاتی ہے لیکن یہ ہم لوگ نہ محدود اکل تک ہی استعمال کرتے ہیں جتنا اکل کا استعمال کریں جیسے اس کا یار یہ جو انگریز ہیں یہ کیسے ایک چینہ والے کیسے یہ نہ کامیاب ہیں یہ دماغ اپنا ضرور سے زیادہ استعمال کرتے ہیں اب آپ سوچھ رہے ہیں کہ ہم ضرور سے زیادہ دماغ استعمال کر کے پیسے کیسے کما سکتے ہیں تو آپ اونلائن سیل کریں کیونکہ اونلائن سیل اب میں ہوتا یہ ہے کہ پاکستانی پاکستان سے چیز لیتا ہی نہیں پاکستانی ہے جو وہ پاکستانی سے کبھی بھی چیز نہیں لیتا جو باہر کی کنٹریز والے ہیں وہ پاکستان سے چیز لیتے ہیں اور ان کو تو پاکستان کی رپیہ نہیں بتا کہ ڈالر کے پاکستان میں کتنا ہے یا کیا حضاب ہے آپ اس سے نا تین ڈالر مانگ لیں گے نا تین سے چار پانچ بھی مانگ لیں گے دست مانگ لیں گے اس نے تو کیونکہ وہ کماتے ہی ڈالر ہیں اب ہم سے کوئی بندہ دس روپے مانگتا ہے تو ہم دس روپے یکدم دے رہتے ہیں کیونکہ دس روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ آگے خود سمجھ دار ہیں کہ ہم دس روپے دے سکتے ہیں تو ان کے لئے دس روپے دینا مشکل نہیں جب پاکستان میں آج کے ریٹ کیس اپساڑی اٹھائیس روپے بنتا ہے بہت ہی آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں یہ آپ کو لہور کی شاہر مارکٹ سے مل جائے گی اور بھی بہت 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 بڑی شاہر جو ہالسل ڈیلر ہیں وہاں سے مل جائے گی لائیں اور اپنا کالوبار شار کریں اپنے بائی کو دعاوں میں آدھ رکھئے گا چینل کو سبسکرائب لازمی کر دی جائے گا تو آپ کو ایسی کوئی ویڈیو نہیں بتا سکتا ایسی کوئی بزنس آئیڈی نہیں بتا سکتا میں کے جو فلاپ ہو تو میں نے نیکس ویڈیو میں